اسلام علیکم موناس کے چلنہ آج میں نے گروسری کی تھی رمضان گروسری کر گیا ہی تھی تھوڑی سی تو میں نے کہا کہ شیئر کروں کہ کیسے رمضان کے پریپریشن سٹارٹ کی ہے تو کیا کیا چیزیں لیے میں نے کہا اپنی میں فیملی کے ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں اپنی سوشل میڈیا فیملی کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو کارنلی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک ایزیلی پہن سکے سو لیسٹ سٹارٹ دا ویڈیو آپ کے رمضان کیسے سٹارٹ ہوئے آپ نے شاپنگ کر لی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا سو میں مرکت ہوں یہ ہے پف پیسٹریز یہ ہم نے پف پیسٹری بنانے کے لیے اس میں میں زیادہ تر سوٹس کے یوز کرتی ہوں یہ سپانسرڈ نہیں ہے یہ میں لے کھی آئیوں جسٹ مارکت میں کیونکہ میرے بچوں کا اس کا ٹیسٹ پسند ہے تو جسٹ آئی بارت دیس ون سوٹس کی پف پیسٹری ہے اور اس کے اندر میں نے چوکلیٹ کے بنایا تھے تو کنڈر کا بنایا تھا تو بہت ٹیسٹی بنا تھا اور میں موسیلی چکن کے بناتی ہوں آپ کس کے بناتے ہیں پف پیسٹری کائنلی شیئر کیجئے اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ پف پیسٹری کس چیز کی کون سی پف پیسٹری یوز کرتے ہیں اور آپ فیلنگ آپ کے گھر کی کون سی فیوریٹ والی ہے سو یہ سوٹس کی ایک یہ تھی اور پھر لے کے آئیں یہ سموسا شیٹس سموسا سوٹس کی ہی میں یوز کرتی ہوں کیونکہ موسیلی میں اگر گھر کے سموسے اگر مجھے بنانے ہیں تو وہ جو گھر سے میدے وغیرہ سے بناتے ہیں تو بہت کم 1% میرے دھر میں وہ پسند کیے جاتے ہیں موسیلی اس کے اندر چکن کیمے کی فیلنگ ہوگی اور یہ تو میں 100 شیٹ والی ابھی لے کے آئی ہوں کیونکہ مجھے ابھی میلی میں حالہ کے وقت پہ چلی گئی تھی مارکٹ لیکن اس کے باوجود ایسے لگا تھا جیسے ریکس میں کیا ہوا ہے کیا بھی وہ ظاہر ہے لوگ لے جاتے ہیں تو لیمیٹڈ سٹاک تھا تو ابھی رکھ رہے تھے وہ لوگ چیزیں تو اینی ہاؤ میں ابھی صرف 100 شیٹس لے کے آئی پھر اس میں یہ مینی سموسا بنانے کے لیے مینی سموسا بنانے کے لیے میں اس میں فیلنگ کرتی ہوں چیز کی جو کہ بہت مجھے کی بنتی ہے اور لیٹر آن ان سب کی فیلنگ اور جو بھی ریسپی ہوگی میں اپنے چینل پہ ضرور ایڈ کروں گی تو اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو موناز کیچن اینڈ حق کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو میں یہ ریسپیز بناوں گی ان سے آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور کومنٹ میں بتائیے کہ آپ یہ سموسا بائٹ سموسا جو اسے بائٹ سموسا بولتے ہیں تو اس میں میں تو چیز کی فیلنگ کروں گی تو آپ کس چیز کی فیلنگ کرتے ہیں کس مثل اس کی فیلنگ کیا ہوگی کیمے کی ہوگی یا پھر بیف پسند کرتے ہیں چکن پسند کرتے ہیں یا کیا تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ میں اس میں فیلنگ کرنے کے لیے میں یہ ٹرائنگل فیلحال یہ ایک طرح کی چیز ہے میں ٹری طرح کی چیز یعنی یہ چیز یوز کروں گی ایک ٹرائنگل اور ڈیفرنٹ ہوگی ایک اور دو چیز اور ہوگی کرین چیز ہوگی اور موزریلا چیز ہوگی تین طرح کی چیز میں ملا کے اس کی فیلنگ بنے گی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی یہ فرحال میں دیکھ کیا آئی تھی اس کے اندر فیلنگ کے لیے اور پف پیسٹری میں ہم لوگ کریم دیزرٹ بنے گا کری سے کری سپریڈ سے اس سے کوئی موسیلی ڈیزرٹ ہی بنے گا ڈیفرنٹلی چکن فرینکس میں یہ تمام کی یوز کرتی ہیں میری بچے پسند کرتے ہیں یہ فلیور کے پہلے میں ڈاکس لاتی تھی لیکن اچھاہرے سے بچوں کا مہن اس سے عجیب سا ہو گیا تو وہ لوگ نہیں کھاتے اور یہ لولو کے سیخ کباب ہیں یہ سپائسی والے یہ میری بیٹی کو اتنے پسند ہے کچھ نہ ہو she want this تو یہ تھے ریزنیبر پرائز میں مجھے مل گئے so i bought this one اور پھر میں بیٹی آدم کو یہ پرائیڈ میں یہ پراثے توزن پراثے موسیلی میرے گھر میں تو میں خود بناتی ہوں پراثے لیکن یہ بھی کوئی ریسپی بنانے کے لیے لے کے آئے ورنہ تو پراثے کوئی نہیں کھاتا میرے گھر میں لیکن یہ کچھ ریسپی ہیں ایسی جو میں نے بنانی ہے تو definitely i'm going to share on my channel تو اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا تاکہ اگر میں یہ ریسپی اپلوڈ کروں گی تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے تو اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ ان پراثوں کو کیسے یوز کرتے ہیں آئل کے ساتھ یا ڈرائی طریقے سے کیسے کرتے ہیں تو کائیلی ضرور شیئر کیجئے گا یہ تھی میری فروزن گروسری جس میں سے چکن نولڈی مسنگ ہے کیونکہ مجھے چکن جو مجھے چاہیے تھی وہ نہیں ملی تھی یہ میری فروزن آئٹم کی گروسری ہے رمضان کی پریپیرشن کے لیے میں نے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کون کون سے برینڈ کی یوز کرتے میں تو یہ سب برینڈ یوز کرتی ہوں جو میرے بچوں کو پسند ہوتا میں وہ ہی یوز کر رہی ہوتی ہوں چیلنج جی اب ہم ڈرائر یہ تو ریگولر ہے برینڈ 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 یوز ہوتی ہے میرے برینڈ اور بلین وائٹ بچوں کی ساتھ ساتھی رکھتی جاتی ہوں کیونکہ میرا سورج صبح میں بلکل برینڈ برینڈ نہیں کی تو میرے سورج کو ہی ساتھی کرتی آگ میں نے کہ میں ساتھ برینڈ رہی ہی آتے آتے یہ آجے ڈمپلنگ رمضان کی فیوریٹ سپیشل یہ پینکیک بیٹر ہے جو کہ ریگولر الالالی کا ہم نے بیٹی کروکر کلا کے دیکھا فوسٹر کلا کے دیکھا لیکن ہمیں جب الالالی کا ملتا ہے تو ہم بس الالالی کا پینکیک یوز کرتے ہیں آپ کون سا پینکیک بیٹر یوز پسند کرتے ہیں پلس بیری کا یا پھر بیٹی کروکر کا یا پھر فوسٹر کلا کا کون سا کیونکہ میں نے دونوں لایا کیونکہ مجھے الالالی نہیں مل رہا تھا تو ابھی ملا ہے لیکن میرے بچوں کو بلکل مزا نہیں آیا تھا تو اس لئے ابھی صرف پینکیک الالالی کا تو کون بسکٹ جس سے ہم بہت سارے ڈیزرٹ بنائیں گے یہ الکر میں نہیں ملے مجھے بریٹانیا میں ملے ہیں موسٹ کرکر اس طرح کے بسکٹ مجھے الکر کے ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ یہ بریٹانیا کے ملے ہیں ایڈون نو نو آئی نہیں تھے ایویلیبل تو یہ رمضان کی شاپنگ ہے ڈرائی ڈرائی آئٹن جو ضرب رات تھی میں نے بچوں سے پوچھ لیا کہ کیا کیا بنے گا ریگولر تو میں اکار نہیں ہوتا کہ ماما کیوں اکار کریں صدی بات ہے اور مین چیز ہوتی ہے یہ گارویج بیگز گارویج بیگز رمضان میں ان کی بہت ضرورت ہوتی ویسے تو ہم فرگرنس والے لے کے آتے ہیں اس بار یہ پتہ نہیں ہزبن یہ لے رہی ہے کہ یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں بلاک والے بھی کیونکہ مجھے چیز ان سے پرابلم ہے ان کی نوٹ نہیں ہوتی اور یہ تھوڑے فرگرنس نہیں آتی جو میرے پہلے کچھرے والے جو گارویج ڈالے والے ان کے اندر سے لیوینڈر کی سمیل آتی اتنی مزے کی ہیں وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو بعد ویڈیو میں دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ جی ایک نئی چیز پتہ نہیں کیوں یہ جی ٹرائ کرنا اس میں پہلے کارڈموم والی چائے لے کے آئے تھے حضبین انہوں نے چوز کی کئی کارڈموم والی تو یہ معلوم نہیں کیا چائے اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا پتہ نہیں کیونکہ میرے ہم لوگ تو جی چائے ٹی ٹی نہیں لیکن لپٹن یوز کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس بار یہ لے لی ہے پتہ نہیں اب کیا کرتے لپٹن تو ایسے بھی وائی کاؤٹ کر رہی ہیں بھے پچے گھر میں آنے نہیں لی تو ہی ریڈ لی 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 لیکن اس بار سینڈویچز میں ریپس میں یوز ہوگا نا ٹوٹیلا ریپس میں اور نورمل وائی یوز کرنے کے لئے کیونکہ میرے بچے زیادہ تھے بڑے ہیں لیکن یہ بی بی وائی سن کو چاہیے ہوتے ان کی سینسیٹیف سکین ہے تو آفٹر وائٹر یوز سینیٹائزر کے بعد وائی ضرور یوز کرتے کیونکہ ان کو سینیٹائزر سے بھی اچنگ ہو جاتی تھوڑی سی ہاتھ حراب ہو جاتے ان کے تو لوگ واش کر کے ہاتھ یا کوئی بھی چیز یوز کرنے کے پکڑنے کے لئے ٹریننگ کرنے کے لئے باز دفعہ یہ بی بی وائی سی یوز کرتی ہے اور گلاپس یہ چیز جو بھر کی ریگولر استعمال کے لئے ہوتی ہے جس کی ہمیشہ سے کمی لگتی ہے جب بھی رمضان میں خاص طور پر گیس کر تو چلو وہ تو نوربل لائف کا سال میں ایک بار اوکیشن ہمارا آتا ہے اسلام ایک مند تو میں ہمیشہ گلاس لے کے آج اس بار یہ دیکھیں لومینار کیوں کہ پتہ نہیں کیوں مجھے لومینار کے گلاس اتنے پسند ہیں ایک تو یہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم جاتے ہیں انفیکٹیز کا لانگ ٹرم کا یہ ثبوت ہے کہ میرے جو شادی کے گلاس تھے گلاس تو خیٹ چکے میں دنر سیٹ جو لومینار کا ہے اب بھی تک اور میں وہ یوز کر رہی ہوں اور مجھے بس اس میں ایک وہ موٹے موٹے والے تھے مجھے وہ نہیں پسند آئے یہ پسند آئے تھے تو میں نے یہ لے لی لومینار تو ساتھ نے بیٹی ہم یہ گئی تھی تو میں چلو ان کی اپنے مشورے ہوتے ہیں چینے جی آگ آتے ہیں نیست چینے کی دال شامی کبھال میں کو بتا نہیں کیوں آگے یہ بلاک چینے یہ نکھلی ہے کیونکہ میں پہلے آفر میں پتا نہیں کون سے برینڈ کے لئے آئی کی لیکن oh my god it was very bad this فنیس یہ کالے چینے اور یہ چینے اہتھو چینے اور یہ چینے 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 یہ ہے جو کہ بہت سے میٹھوں میں دے گا اور یہ پتہ نہیں براؤنی کے اور یہ پاونڈر ملٹ ہے پتہ نہیں کون سوالہ لیکن فرسٹ ٹائم یوز کریں گے ہم لیکن اس سے میٹھے میں یوز ہوگا ڈرائی فارم میں جیسے گلاب جامن ہوگئے جیسے لیکن کیونکہ میں جو اگر کسٹڈ بنانا ہے تو اس کے لئے تو میں لیکویڈ یوز کرتی ہوں لانگ لائف لیکن یہ ڈرائی فارم میں جو چیزیں ہوں گی جیسے کریم وغیرہ بنانے کے لئے اور اس کے لئے ہم لوگ یہ یوز کریں گے اور یہ تھے ہماری گروسری لٹل بٹ جتنی بھی آئی ہے میں نے شیئر کروں رمضان پریپریشن ابھی اس میں ڈیٹس مسئنگ ہے کیونکہ مجھے صافٹ والی نہیں مل رہی تھی تو میری بیٹی نے کہا تھا مجدول لینی ہے تو وہ مجھے ملی نہیں ایکچلی جس طرح کی اس نے بھولا تھا صافٹ والی کیونکہ مجھے اس کا کچھ بنانا ہے تو یہ دیکھیں بس یہ میری گروسری تھی تھوڑی سی ڈرائی اور فروزن میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جس شیئر کیجئے گا میرے ساتھ اور میں آپ کے کومنٹ پڑھتی ہوں اور ریپلائی بھی کرتی ہوں انشاءاللہ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں تو تاکہ مجھے پتا ہو کہ کہ میری ویڈیو پہنچ رہی ہے تو اگر ویڈیو ویلوگ میں آکے ساتھ شیئر کروں تو آپ کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج تک کے لئے اتنا ہی تینک یو سو مچ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم